ہیلو دیر سٹوڈنٹس کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس سٹوڈنٹ کی طرح مند ہیں جو کچھ بھی یاد کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتا ہے لیکن آپ کو اکثر چیزیں بھول جاتی ہیں تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو ایک ایک سٹوڈنٹ کرتا ہے اور وہ کسی بھی اگزام میں اپیرڈ ہو کر اکثر ٹاپ پر پوزیشن حاصل کرتا ہے تو کون سے ایسے ٹریکس اینڈ چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں انشاءال آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنے والا ہوئی کیونکہ خود ہی تعلیم میں اس چیزوں سے وابستہ ہوں کہیں عرصے سے تو دیفنیٹلی یہ میری اپنی ایکسپیرینس بھی ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں جو اکثر یہ ٹاپ پر سٹوڈنٹ فالو کرتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ بھی کمیاب ہو سکتے ہیں تو بائیٹ ڈی فالٹ اگر انسان کی نیچر کو دیکھا جائے جیسے فرزمپل اگر آپ ایک گاڑی چلا رہے ہیں تو اگر آپ کو اس گاڑی کا پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے سیمیلر تو آپ بہت ساری چیزیں لوگوں کی باتوں میں آ جائیں گے اور ترہ ترہ کی یوٹیوپر ویڈیوز دیکھنے کے بعد بکس پڑھنے کے بعد مختلف چیزیں کرنے کے بعد بھی ایسے کا ویسا رہتا ہے اور آپ کچھ سیکھ نہیں پاتے کریں تو بائیٹ ڈی فالٹ قدرت نے اللہ تعالی نے ہمیں کیسے بنایا ہے کہ اکثر چیزیں ہم سے بھول جاتی ہیں اور یہ جو بھولنا ہے کیا یہ اچھا ہے یا برا ہے یہ آپ کے اوپر کوسٹن ہے کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ پچھلی زندگی کے اندر ج کیسے چلے گی آپ سروائی کیسے کر پائیں گے کسی بھی اگر آپ کی کلوز ریلیٹیوز کی اگر ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ آپ کو ویسے کا ویسا یاد رہے تو آپ سروائی کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا تو یہ جو بھولنے کی جو چیز ہے نا قدرت نے اگر آپ کے اندر ڈال لکھی ہے تو یہ بیسٹ ہے آپ کے لیے اچھی ہے لیکن بات وہی پر ہے چونکہ ہم نے پڑھائی کرنی ہے اور اس میں ہم نے انٹرسٹ کو ڈیویلپ کرنا ہے اور آپ انٹرسٹ کو ڈیویل ڈیویلپ کیسے کرنا ہے اس کے اوپر ہی آج ہماری گفتگو ہے تو بائی نیچر آپ ذہن میں رکھیں کہ بائی ڈیفارڈ ہم کیسے ہیں قدرت نے ہمارے اندر بھولنے کی یہ شکتی رکھی ہے چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو چیزوں کو یاد کر پاتے ہیں اور لمبے عرصہ تک یاد کرتے ہیں تو وہ کچھ ایسی چیزوں کو فالو کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ قدرت نے اس کو کوئی الگ سے بنایا ہے وہ بھی ان چیزوں کو فالو کرنا ہوتا ہے جس کو آپ فالو نہیں کر رہے تو دیفینٹلی اگر آپ روٹین کے لائف میں دیکھیں تو کچھ ایسے خوشگوار یادے ہو جاتی ہیں کوئی ایسی پرسنلٹی ہو سکتی ہے کسی کا کوئی چہرہ ہو سکتا ہے جو آپ کو اکثر یاد رہتا ہے اور لمبے عرصے تک یاد رہتا ہے اور اسی طریقے سے کسی کی کوئی کہی ہوئی بات کوئی ایسے نیگٹو فیڈ بیک جو آپ کو بلا ہے اور آپ کو اچھا نہیں لگا تو وہ آپ کو لمبے عرصے تک یہ چیزیں یاد رہتی ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو یاد کی ہو رہتی ہیں اور آپ کو پڑا ہوا سبق کیوں بول جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کی ایموشنز جڑ جاتے ہیں آپ کے جذبات ہیں آپ کا وہ غم اور خوشی کا اظہار ہے جو اس سیچویشن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور وہ چیزیں پھر آپ کو لمبے عرصے تک یاد رہتے ہیں تو سمیلرلی اگر آپ کو اپنی پڑھائی کے اندر اپنے ایموشنز کو جوڑ دیں ایموشنز کو جوڑ دیں اپنے غم اور خوشی کو جوڑ دیں تو دیفینٹلی آپ کو وہ چیزیں لمب عرصت تک یاد رہتی ہیں اب question وہی پر ہے کہ ہم اپنے جذبات پوری چیزوں کو کیسے جوڑے اپنے اپنے پڑھائی کے ساتھ تو simple سی بات ہے کہ اگر آپ نے بعض دفعہ کسی لمبے سفر پر جانا ہوتا ہے اور کسی destination پر جانا ہے تو آپ کو جو لمبا سفر ہے وہ تھکان دے سفر جو آپ نے گزارا ہے وہ بھی آپ کو اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے جب آپ اپنی destination پر کونچ پاتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو کڑوی سے کڑوی میڈیسنز بھی کھانی پڑتی ہے آپ کو operation کے لیے اپنا پیٹ کو بھی پڑوانا پڑتا ہے اور یہ تمام چیزوں کو گزرنے کے بعد کیوں کرتے آپ کیونکہ آپ کو وہ خوشی حاصل کرنی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ یا تو تکلیف سے بچنے کے لیے یا خوشی کو حاصل کرنے کے لیے تگدو کر رہے ہوتے ہیں محنت کر رہے ہوتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو اپنی خود کی لائف کو سمجھنا ہے کہ اگر آج آپ present life کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو کمیاب ہوتا نہیں دے سکتے یا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی ایک کوئی negative کی ہوئی بات آپ سے جوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا یا یہ examination کو crack کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو دیفنیٹلی یہ ایک ایسا emotions ہے جس کو آپ اپنے پڑھائی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور آپ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے اس کو کمیاب ہو کر دکھاتے ہیں تو دیفنیٹلی یہ چیزیں آپ کو success کا باعث بنیں گی یا پھر اگر آپ کی موجودہ حالات آپ کی موجودہ حالات ایسے ہیں کہ آپ انتہائی گریب ہیں بہت سارے پریشانی اور مسائل کا شکار ہیں تو آپ کو ان پریشانی اور مسائل سے نکلنے کے لیے اور اپنے parents کے لیے اور اپنے سے جوڑے لوگوں کے لیے اگر آپ محنت نہیں کرتے تو سارے زندگی وہ ایک ناخشکوار زندگی گزار پائیں گے تو اپنے خود کے حالات کو دیکھ کر کے اگر آپ موٹیویٹ نہیں ہوتے تو آپ کسی کی ویڈیو یا کسی کا بھی سیشن سن کر کے بھی یا کسی کی بک کو بھی پڑھ کر بھی آپ کبھی بھی موٹیویٹ نہیں ہوسکتے اگر آپ کو اپنے present حالات ہی مجبور نہیں کرتے آپ کو محنت اگر آپ اپنے emotions کو اپنے پڑھائی کے ساتھ جھوڑ دیں تو یہ چیزیں آپ کو اپنے پڑھائی میں دلچسپی کا بائز بھی بنیں گی آپ کو پڑھائی میں دل بھی لگے گا آپ اس پر focus بھی کریں گے اور definitely اگر آپ کا focus اپنے پڑھائی کی طرف ہو جائے تو کمیابی آپ کی زمانت ہے